نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری باواز بلند نعرے سلوان اللہ ما صلح علیہ محمد میں آپ سب کو اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج اس جشن کا ایک سو بارمہ دور ہے جشن حجت جو اس جشن قائم علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں ہمارا پوری ایک سلوان بھیجے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد بہت مبارک بات کا مستحق ہے یہ گھرانہ جناب انوار کرولائی صاحب کا گھرانہ پروفیسر فضل امام صاحب ہمارے تمام مچھلی گاؤں کے وہ حضرات کہ اس پورے قرب و جوار کی سب سے قدیمی اور سب سے پرانی یہ محفل ہے جب انگریزوں کا زمانہ تھا جس وقت بیٹش پیریٹ تھا اس وقت بھی پوری دنیا میں تہذیب پیسر آتھ ہوئے ہیں لیکن ہم نے اپنی تہذیب مچھلی گاؤں والوں نے اپنی تہذیب نہیں چھوڑی ہماری محفلیں ہوتی رہی ہماری مجلسیں ہوتی رہی جبکہ پوری دنیا مغربی کلچر سے اس وقت پریشان ہو رہی تھی لیکن ہم نے اس وقت اپنی تہذیب کا چراغ روشن رکھا یہ مچھلی گاؤں کی اپنی ایک شناخت ہے یہ مچھلی گاؤں کی اپنی ایک پہچان ہے کسی زب محفل کا سو سال ہونا بہت باہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک سو باروہ دور ہے اس لیے ایک سلوات بلند آواز میں آپ اللہ بیش کریں شورہ اکرام بھی تشریف لا چکے ہیں مجھے یقین ہے مومنین بھی تشریف لا چکے ہیں لیکن مومنین بکھرے ہوئے ہیں چونکہ یہ محفل کا دستور ہو گیا ہے کہ جب تک ایک دو شورہ نہیں پڑھ دیتے تقریر نہیں ہو جاتی لوگ فرش محفل پہ نہیں آتے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ تلاوت ابھی شروع ہونے والی ہوتی ہے فرش محفل بچتا ہے محسومین آ جاتے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے اور ثواب میں شامل ہوئے اور امام زمانہ کی مدہ ہے امام زمانہ کی مدہ جہاں ہو وہ جگہ مسجد سے کم نہیں ہے اور مسجد ہی میں ہو تو پھر کیا کہنے اور میں مبارک بات پیش کروں گا مچھلی گاؤں کے تمام حضرات کو ان بانیان عزا خانہ کو کہ جنہوں نے امام ولی عصر علیہ السلام عجل اللہ فرجہو کے نام سے عزا خانہ کی تعمیر کی ہے اور کیا شاندار عزا خانہ کیا اندہ نقشہ لگتا ہے کہ واقعی جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے امام حسین کا عزا خانہ پہلے رکھتے ہیں اپنا گرباد میں رکھتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جشن ہوتا رہے گا اسی طریقے سے اور اسی جشن کی مناسبت سے ایک بار بہت شاندار پیمانے پہ عزا خانہ کا اختتاب ہی ہوگا سب سے پہلے آئیے مسجد ہے تلاوت کلام پاک سے ہم اس جشن کا آغاز کریں گے اور تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا علی جناہ مولانا معصوم رضا کیفی صاحب کتاب حکمت رحمان پڑھا رہا ہوں میں کتاب حکمت رحمان پڑھا رہا ہوں میں باگہی و باہیقان پڑھا رہا ہوں میں میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے یالک علی کو دیکھ کے قرآن پڑھا رہا ہوں نعرہ ہے دری جناہ مولانا معصوم رضا کیفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے ہیں محترم جناب آل رضا صاحب آل رضا صاحب تو ہم سب کے استاد ہیں اور ان کی موجودگی جناب اکبر اجاز صاحب اکبر اچھا یہ بھی اس جشن کی خصوصیت ہے آپ اجازت دیں کہ اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ مرہوم ماہر لکھنوی صاحب مسلسل پچاس سال تک اس جشن میں شامل ہوتے رہے سالک صاحب بھی پچاس سال تک شامل ہوتے رہے جناب قید زنگی پوری صاحب مسلسل اس جشن میں شامل ہوتے رہے جناب موجز جلال پوری صاحب بھی کم سے کم چالیس پچاس سال تک تو وہ بھی کم سے کم مسلسل شامل ہوتے رہوں گے اور چونکہ یہ ایک سو باروما سالح اس لئے کہنے دیجئے نسلن بعد نسلن یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ روایتیں نبھائی جاتی رہیں گی اس خاندان میں اور تمام شورہ اکرام جو اپنے اہد کے بڑے شورہ ہیں وہ اس جشن میں شامل ہوتے رہے ہیں نارہ دری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاتاک حدیث الغاشی وجوہ یوم اذن خاشی عاملت ناسب تسل نارا حامیہ تسل نارا حامیہ تسل نارا حامیہ تسل نارا حامیہ نارا حامیہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ من ذنی لا يسنن ولا يون من جو وجوه يوم اذن اللہ ملزائی هرالی في جنة عالی في جنة عالی ليس لهم تعامل اللہ من ذریل لا يسنن ولا يون من جو وجوه يوم اذن اللہ ملزائی هرالی في جنة عالی ليس لهم تعامل اللہ ليس لهم تعامل اللہ من ذریل لا يسنن ولا يون من جو وجوه يوم اذن اللہ ملزائی هرالی في جنة عالی في جنة عالی ليس لهم تعامل اللہ من ذریل بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزائی هرالی يسمح للہ ما في السماعات وما في العرض الملك الخندوس الأظیم الحکیم ملزائی هرالی وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وحوى الازید الحکیم ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم مثل الذین هملوا الطورات ثم لم يحملوها كمثل حمار ثم لم يحملو اسفار بسم صلو القوم الذین كذبوا بآيات اللہ كذبوا بآيات اللہ واللہ سبحان اللہ قل يا ایوها الذین هادوا انزام توم انكم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنه الموت ان كنتم صادقین وَلَا يَدَمَنُونَهُ أَبْدًا بَمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللہُ عَلِيمٌ بِالزَّالِمِينَ قل يا ایوها الذین آمنوا اذا نودي للسلاة من يوم الجمعة فسوئوا الى ذكر الله فازلوا البي ظالكم خير لكم من كنتم تعلمون فَإِذَا قُلِيَتِ السَّلَاةُ فَانْتَشِرُ فِي الْأَرَضِ غَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَاسْكُرُوا اللَّهِ كَسِيرًا لَعَلَّتُمْ تُفْلِهُونَ وَإِذَا رَعُوتِ جَانَتَنَا وَلَحْوَنٍ فَاذْوِ إِلَيْهَ مَتَنَكُوْكَ قَائِمَ قُلْ مَا إِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ بِنَ التَّجَانَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَعْضِقِينَ صدق الله العلي الذي وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ اللَّهُ اَجْبَرُ خَيْرٍ مِنَ خَيْرٍ مِنْ صُّدق الله عَيْرٍ مِنَ